منسون کے ودا ہونے کے ساتھ ڈلی میں یمنا نے سفیدی کی چادر اڑ لی ہے دور دور تک جھاگ کی موٹی چادر فیلی ہوئی ہے عالم یہ ہے کہ اوکھلا بیراج کے بعد ندی کا پانی دکھنا مشکل ہو گیا ہے یمنا ندی میں پردوشن کا استر بڑھنے سے ندی میں زہریلہ چھاگ تیرتا ہوا دکھائی دیا وہیں بیتے سالوں کی طرح یمنا کے جھاگ نے دلی کی سیاسی تپش بھی پڑھائی ہے بھاچپا نے دلی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے بھاچپا کے راشتے پروقتہ شہزاد پونہ والا نے کہا یمنا ندی کا پانی زہریلہ ہو گیا ہے اور زہریلی رازنیتی ہی دلی میں زہریلی ہوا اور پانی کا قارن ہے تو وہیں دلی میں وائیو گنوطہ کے بگڑنے پر بھاچپا کے راشتے پروقتہ پردیبھنڈاری نے کہا آپ کی اگوائی والی دلی سرکار دلی میں پردوشن کو نیانتریت کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے دلی میں وائیو گنوطہ خراب بنی ہوئی ہے یمنا جی کا پانی ہے یہ یہ یمنا جی کا پانی یہ پوائزن بن چکا ہے دوہزار پچیس تک میں صاف کر دوں گا یمنا جی کو یہ دعویٰ اروند کے جیوال نے کیا تھا آم آدمی پارٹی نے کیا تھا پہلے دوہزار بیس کا بولا تھا اب دوہزار پچیس کا اور اب چھٹ پوجا سے پہلے اگر یہ ستیتی ہے یمنا جی کی سوچے اگر ہمارے دیش کی اور ہمارے دلی کی محلائیں یہاں پر چھٹ پوجا پہ آئیں گی تو ان کو کتنی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ یمنا ندی اس لیے پلیوٹڈ ہوئی ہے کیونکہ جو ساڑھے سے سات ہزار کروڑ روپے دیئے گئے تھے یمنا کی صفائے کے لیے اروند کےزی وال اور آم آدمی پارٹی نے اس کو ویجیابن پر لگا دیا اپنے اوپر خرچ کر دیئے سارے پیسے اور جو دلی کا سٹیچ ہے یمنا جی کا وزیر آباد سے اوخلا تک یہ ایٹی پسنٹ پلیوشن کانٹریبیوٹ کرتا ہے یمنا جی میں پر اب دیکھنا یہ دوش دیں گے اتر پردیش کو یہ دوش دیں گے ہریانہ کو سوال یہ بنتا ہے کہ آج یمنا جی کی ستیتی اتنی بری ہے دلی گیس چیمبر بن چکی ہے یہ ماسک لے کر گھومنا پڑ رہا ہے اگر آپ ساس لیتے ہو تو آپ کو پویزنس ہوا ملے گی اگر آپ گھوٹ لیتے ہو تو آپ کو پویزنس پانی ملے گا یہ سب جگہ یہ پویزنس ہوا اور پانی کا کارن ایک ہی ہے پویزنس پولیٹکس آم آدمی پارٹی کی یہ پویزنس پولیٹکس دوشار اوپن کی ایر پولیوشن بھی آج دیکھیں ساڑھے تین سو چار سو پار ایک یو آئے ہو گیا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دلی کے جو پردوشن کے کارن ہے ایر پولیوشن کا ہریانہ کو کبھی کسی اور کو پنجاب کی پرالی کو دوش دیتے تھے پرالی لگاتار جل رہی ہے اس پہ بھگوانت مان بولتے ہیں کہ میں کیا کروں جی تو بائیو ڈیکمپوزر کا کیا ہوا پنجاب میں پرالی اب کیوں جل رہی ہے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں سموک ٹاور کا کیا چل رہا ہے کوئی جواب نہیں آج میرا کیول ایک ہی دعویٰ ہے ایک ہی چنوٹی ہے کہ اروند کےجریوال ابھی یہاں پہ ساری دیش کی میڈیا خڑی ہے آجائے اروند کےجریوال آتیشی جی سارے ان کے نیتاگن گوپال رائے جی اور بتایا کہ دوہزار پچیس میں یہ ڈپکی لگانے لائک ہے یا نہیں ہے دیکھیں کٹر بھشتہ چاری اور کٹر جھوٹے اروند کےجریوال جی کی آم آدمی پاٹی ڈلی میں پولیوشن کو کم کرنے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں اٹھا رہی ہے ایک ڈیفرنس دیکھئے ڈلی کے اندر پولیوشن جو ہے وہ ریکارڈ سٹر پر پہنچا ہوا ہے وہیں ممبئی کے اندر گوڈ کیٹیگری کے اندر ہے پہلے یہ کہا کرتے تھے دوہزار پندرہ میں کہ ہم یمونہ کو کلین کر دیں گے پھر دوہزار بیس میں کہا اب چوبیس آ چکی ہے اور یمونہ کی ستھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر پنجاب میں سرکار بن جائے گی تو ڈلی کا پولیوشن کم ہو جائے گا پنجاب میں بھی ان کی سرکار ہے اور کلی بھگونت مان نے بک کچھ کہا کہ میں ہی ذمہ دار نہیں ہوں تو صاف یہ درشاتہ ہے کہ ان کی نیت ڈلی کے بھوش بچوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ہے آدھے ان کے سموک تاورز کام نہیں کر رہے ہیں ایک ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو انوائیمنٹ سیس سے یہ فنڈ کلیک کرتے ہیں وہ پورا یوٹلائز نہیں کر پائے ہیں تو جو سرکار کا کام جھوٹ بولنا ہو اور چالیس کروڑ کا جنتہ کے پیسے سے شیش محل بنانے کی نیت ہو اور جو پچھلے دس سال سے زیادہ سے ڈلی میں شاسن کر رہی ہے اور تب بھی اگر پلیوشن کا سلیوشن نہیں نکال پا رہی ہے اس سے آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ اروند کے جریوال جی اور عام آدمی پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ ڈلی کا بھوش جو بچے ہیں ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہو آج ڈلی میں جو بھی لنگ پرابلمز ہو رہی ہے جو بھی لوگوں کو صحت کی دکت ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایر پلیوشن سب سے ادھا زمیندار ہے اور اروند کے جیوال جی کی مز گورننس لیک آف گورننس اور میں کہوں گا کہ ایک ایسا نیتہ جو ایک پلیوشن جیسے مدے پہ جس پہ سب کو ایک سور میں بات کرنی چاہیے جو سب کے سواس سے جڑا ہوا ہے اگر اس میں وہ راجنیتی کرتا ہے تو وہ ایک ایول نیتہ ہے ڈلی کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور آم آدمی پارٹی اور اروند کے جیوال جی کو مو توڑ جواب دے گی گسی پیٹی باتیں گسی پیٹی بیان اور وہی دس سال سے چلتے ہیں اور ہی بھانے بازی گپال رائے جی ہوں ڈلی کی مکھی منتریوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پچھلے دس سال میں انہوں نے دلی میں ایر پولیوشن کو روکنے کے لیے کیا کارے کرے ہیں دوزار تیرہ میں دلی میں ایر پولیوشن نہیں ہوا کرتا تھا ایسا کیا ہوگا کہ دوزار تیرہ سے لیکے دوزار چوبیس تک دلی کے اندر گاوننس بھی ویری پور ہو گئی ایڈمیسٹریشن بھی ویری پور ہو گئی اور دلی کا جو محول ہے سپیشلی ایر پولیوشن سے ریلیٹڈ وہ بھی فرم ویری پور ٹو پتھٹک پر پہنچ جاتا ہے دلی کے لوگ سانس نہیں لے پاتے اور یہ لوگ اس سمیں آئیں گے ڈراما کریں گے کہ ہم نے ہات سپورٹ لگا دیے ہم نے اکبار میں ایٹ دے دی ہم نے وعدے کیے تھے کیجریوال جی کی پرانی سپیچز کو ہر گلی میں چلانا چاہیے کس طریقے سے کیجریوال جی کہتے تھے مجھے دو سال دو میں یمنا کو ساپ کر کے اندر ڈپکی ماروں گا ڈپکی تو دور وہ یمنا کے آس پاس بھی نہیں دکھائی دے سکتے پر اب پھر سے بڑی باتیں کریں گے اور اسی سمیں جو کیندر سرکار ہے کیونکہ دلی میں لیٹنین گاونر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ڈلی کی ہوم منسٹری ڈیلی کو ڈیریکٹلی واش کرتی ہے ساتھ سوئے ہوئے سانسدوں کی بھی اتنی بڑی ذیمہ داری ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے تو چھے سانسد بدل دیے پرانتو کیا وہ ڈلی کے ائر پولیشن کو بدل پائے روک پائے اس کا جواب نہ ہے ان کے سانسدوں نے کام نہیں کرا ان کے ٹکٹ کار دی پرانتو ڈلی کو کون سمالے گا ان دونوں کی لڑائی میں ڈلی کے لوگ اس گندی سانس کو لے کر گھٹ رہے ہیں